ہم ادھر ملک زوہیب صاحب اور میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علاقے کے معزز چیئرمین جناب علی حیدر سنتو صاحب شریف نار ہے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے آجی ملک زوہیب صاحب کھڑے ہوئے ہیں شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا بیٹھے چیئرمین سے بیٹھے ہم آپ کی شکر بدا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپ یاکیم کی وقت دیا اور لوگوں کے مسائل سننے کیلئے آپ ادھر خائر ہوئے ہیں شکریہ بیٹھے چیئرمین سے آپ اپنی علاقے کے مسائل کیلئے اور اپنے لوگوں کو کیا کچھ کریں پلیز ہمیں بتائیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا اور ہلکے کی عوام کے جو مسائل ان پر مجھے روشنی ڈالنے کا موقع دیا جیسے کہ آپ یہ باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ روڑو سلطان میں ابھی اتنے کام نہیں ہوئے میری جو دور حکومت ہے جو میں حکومت میں آیا ہوں اس کو چند ماں ہوئے ہیں انشاء جب ہی فنڈ ملیں گے میں روڑو سلطان کو ایک یورپ جیسے لیوین سٹینڈر پہ کھڑا کر دوں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڑو سلطان کی کھلا ٹھیک نہیں ہے ادھر دیکھ سکتے ہیں نیر میں کتنا کھوڑا کرکٹ ہے عوام کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کو خراب کر رہے ہیں یہاں پانی کے وسائل بہت کم آپ اس کے لئے کیا کر رہے ہیں میں انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میری حکومت آئی ہے جب ہی مجھے ایک گرانٹ ملے گی حکومت کی طرف سے پیسے ملیں گے تو میں پورا پانی کے سوٹر پلانٹ لگا ہوں گا اور جہوڑو سلطان کی عوام کے لئے اچھے کام کروں گا جس سے ان کو میرے اوپر اعتماد آئے اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے ہی آسے کے جنرل ٹونسل صاحب اسلام علیکم مولی بھائی میں آپ سے یہ پوچھ میں جاؤں گا کہ ہمارا یہاں کے سب سے اہم بس لینا ایک تو تعلیم ہے ٹھیک ہے عوام میں شعور تک آئے جب ان کے بعد کچھ تعلیم ہی نہیں ہے تو آپ اس کے حوالے سے کیا پہنے چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بزیر عظم سے کہا یا نہیں کہا میں دو تین پر ملکات ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ حل کریں گے لیکن کچھ وسائل حضر نہیں آئے سامنے آپ اس کے بارے میں کیا پہنے ہیں؟ یہ جیسے کہ آپ نے تعلیم کا بہت اچھا مسئلہ اٹھایا کہ روڑو سلطان میں تعلیم جیسے ہونی کہیے ویسے ہمیں میسر نہیں ہے میں اس کے لیے فورا تو وزیر پنجاب سے برخواست کروں گا کہ ہمارے روڑو سلطان میں ایک ڈگری کالیج بنایا جائے اور عوام کو شعور پیدا کیا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے دنیا میں ایک عظیم مقام پا سکتے ہیں اگر لوگ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو بے روزدار ہو جائیں گے بے روزدار اگر ہوئے تو وہ اپنا گھر کا سرکل کیسے چلائیں گے تو ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ سب بچے سکول کالیج جائیں وہ باہر نہ پھریں اور جیسے تعلیم کا آپ نے کہا تھا کہ ہم ادھر ڈگری کالیج اس طرح کے منصوبوں کا آغاز کرنے والے ہیں اور ہمیں آپ کو چاہتے ہیں جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی جب سے آپ کی حکومت آئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہم جو چیزوں کے نہ وہ کھمتیں ہیں وہ بچی جا رہے ہیں گھی یا ترجمی اس کے بارے میں آپ کیا پوچھنا ہے حکومت جو ہے نا میں صرف ایک موضہ مطلب روڈس سلطان کا چیئر میں ہوں یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ حکومت کے لیول پر ہے جو اوپر سے ہوگا وہ ہمارے اگر بھی انکلیمنٹ ہوگا یہ تو حکومت ہی اگر کچھ کرے انشاءاللہ مران خان کوشش کر رہا ہے اور مہنگائی پر قابو پائے بھی ایکشن آپ ہمارے جنرل کا اوصلہ آج یہ ملک جوہی سے آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے میں ملک جوہی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بروقت اگاہ کرتے رہے کہ عوام کی کیا مسائل ہیں کہ اگر وہ مجھے اگاہ نہ کریں گے میں کئی مصروف ہوتا ہوں میں کئی کام پہ گیا ہوتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا تو لوگوں کے گلے شک میں آتے ہیں مجھے آپ کا فرض ہے کہ مجھے ٹائم پہ اگاہ کیا کریں آپ کرتے تو ہیں لیکن کچھ لوگوں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چیرمن صاحب یہ کام نہیں ہوا یہ نہیں ہوا تو آپ ان سے ہر کام ہوگا میں انشاءاللہ وہ کام کروں گا جو میرے اکتیار میں ہوا میں کروں گا اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم کہ یہ آپ کرے تھے کہ بھئی تعلیم میں آپ سے مجھ آپ نے کہا کہ ہم اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں جبنی کالیج بھنی تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم کے لئے فریشنگ کی بھی بہت ضروری ہے تو ہم بھی ابھی ہماری اے جائے مندر ستنہ سال ہو گئی ہے ہم بھی یہ کب سے دیکھ رہے ہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کے لئے اچھا سے گرون ہو لیکن ہمیں بھی میسر نہیں ہوا ہے تو تعلیم کے بعد فریشنگ کی بھی گرون آتی ہے کسی طرح ایک گرون ہونا ضروری ہے کسی بچے کی فریشنگ کی ہو ٹھیک ہے اس کی طرح میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو آپ نے کس سے بات کی ہے کہ ہمیں گرون ہو نہیں ہیں یہ تو ہم بھی کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمار پرامان نہیں ہوا ہمیں بھی کھٹنے کے لئے دس برہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کے بارے بھی کیا کہیں گے آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا کہ بچوں کو کھیلنے کے لئے گرون میسر نہیں ہے میں آپ کی سوا سے اتفاق کرتا ہوں کہ روڑو سلطان میں کوئی گرون نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی بچپن میں یہیں بڑا ہوں میں نے بھی یہیں گلیوں میں یا ہائی سکول جا کے کرکٹ کھیلیا ہے اور صرف ہائی سکول میں ہم نے کرکٹ کھیلیا ہے اور ہمیں کوئی جگہ ہوئی اثر نہیں ہے ہم جا کے کرکٹ کھیل سکیں تو یہ تو میں جا کے مطلقہ اداروں سے پتہ کروں گا کہ ہمارے روڑو سلطان میں سرکاری زمین نہیں ہے یا ہے تو کس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ یہ پتہ کراؤں گا کہ یہ سرکاری زمین اگر ہے تو اس میں کس نے قبضہ کیا ہوا ہے نہیں تو انشاءاللہ حکومت سے حکومت سے گزارش کر کے اور انہیں کہہ کے کہ ہماری عوام کو عوام اور جو ہمارے بچے نوجوان نسل ہیں ان کو پڑھائی کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے ان کو گراؤن کو اثر کروایا جائے جہاں وہ کھیل سکیں اور سپورٹس اور یہ آگے جا کے ملک کا نام پروشن کریں ماشاءاللہ بھائی آپ کی ہٹے کٹے ہم آپ کرتے گزارے ہیں کہ آپ نے ہمیں ڈائم دیا اور اپنا تمتی وقت ہمیں دیا موسیقی